بات کریں گے وزیراعظم کے دورہ مالدیف کے حوالے سے وزیراعظم محمد نباز شریف کا دورہ مالدیف کتنا اہم رہا اور اس میں کن اہم امور پر بات تیت کی گئی پروگرام کا پہلا موجود ہوگا دکھ ہوگا پاکستان اور افغارستان تعلقات کا افغارستان کے مسئلے پر پاک امریکہ اختلافات موجود ہے امریکہ کے تحفظات پاکستان کی دشگردی کے خلاف جنگ کے حوالے سے یقینی طور پر ناجائز ہے لیکن کیا پاکستان سفارتی سطح پر اس بات کا ادراعہ امریکہ کو کروا پا رہا ہے پرگرام کا دوسرا موجود ہوگا اور آخر میں بات کریں گے سطحانیہ ملتان جو کہ ایک انتائی غیر انسانی سطحانیہ ہے چیف جسٹس اور پاکستان نے اس کا ادخد نوٹس گیا ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی اس پر سخت ایکشن دیتے ہوئے ترقیقاتی کمیٹی قائم کر دی ہے جو کہ بہتر گھنٹے میں اپنی ریکورٹ پیش کرے گی ایسے واقعات کیوں ہوتے ہیں ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے پرگرام کا تیسرا اور آج کا آخری موضوع اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام براہ راست اور میں ہوں عمران حسن جیسا کہ پرگرام کے آغاز میں ہی ہم نے بات کی وزیراعظم محمد نواز شریف جن کا تین روزہ دورہ تھا مالدیب کا مالدیب کے قومی دن کے حوالے سے جو خصوصی تقاریب تھی ان میں وزیراعظم محمد نواز شریف مہمان خصوصی کی طور پر شریک ہوئے کچھ اہم یاداشتوں پر دستغد بھی کیے گئے اور ایک بار تھے دو طرف تعلقات کو مزید دیتر بنانے پر بھی بات کی گئی وزیراعظم کا یہ دورہ پاکستان کے ساتھ جو دیگر ایشیای ریاستیں ہیں جو ممالک ہیں ان کے تعلقات کو بیتر کرنے کے حوالے سے ایک اہم سنگی میل کی حصیت رکھتا ہے بہت امپورٹنٹ کی وزیٹ تھا وزیراعظم نے اس کو مکمل کیا ہے آنے والے وقت میں پاکستان مالدیب کے تعلقات کو لے کر اس دورے کے کیا اثرات مرتب ہوں گے اور پاکستان کے دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات کو لے کر کس طرح کی ایک اگزامپل سیٹ کرے گا یہ دورہ اسی پر ہم پروگرام کے بالکل آغاز میں بات کریں گے ایک بریک ہم نے لینی ہے اور بریک سے پہلے آپ کو یہ بھی بتاؤں گے جب ہم واپس آئیں گے ہم کچھ ذکر کریں گے آج کی ایک انتہائی امپورٹنٹ ٹریس کانفرنس کا جو کہ وزیر داخلہ چوہدہی نصار علی خان نے کی جس میں کچھ انتہائی اہم سیاسی پہلوں پر انہوں نے بات کی اور کچھ اپنے تحفظات کا بھی اظہار کی حکومت کو لے کر اس پر ہم بات کریں گے اور اس کی اپڈیٹس بھی آپ تک کونس آئیں گے ایک بریک کے بعد لینک کرتے ہیں رمی جمعرات ادائیگی حج ہر مسلمان کی خواہش حج کا ایک اہم رکن رمی جمعرات یعنی شیطان کو کنکریاں مارنا ہے رمی جمعرات میں ان ہدایات پر عمل کریں دوران حج اپنے مکتب کے لیے مقصوص وقت کے اندر ہی رمی جمعرات کے لیے گروپ کے ہمراہ دوانا ہوئی رمی کے دوران صبر و تحمل کا دامن نہ چھوڑیں اور حکم پیل سے گریس کریں تاکہ بغیر کسی پریشانی اور خاصتہ آپ کا حج مکمل ہو سکے موسیقی موسیقی پرگرام کا باقاعدہ طور پر آغاز کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں وزیراعظم کے دورہ مالدیت کی حوالے سے بھی لیکن اس سے بھی پہلے جو آج جو بڑا امپورٹنس جو آج کی بڑی خبر تھی وزیر داخلہ چوزیر انسار علی خان کی پریس کانفرنس جو کہ انہوں نے آج کی اسلام باد میں اور مختلف اہم امور پر انہوں نے بات کی رانا شدازو سلام وہارے سینئر کارسپورنڈ ہیں جو کہ اس پریس کانفرنس کو کور کر رہے تھے ایک تو ان سے احوال بھی جانتے ہیں اور کچھ بقاست پر بھی بات کر لیتے ہیں اسی پریس کانفرنس کی رانا صاحب السلام علیکم جی بارے بھی اسلام سب سے پہلے جو ہمیں احوال بتائیے کیا تھا اس پریس کانفرنس میں کن عام امور پر بات کی گئی جی مران آج وزیر داخلہ چوزی انسار علی خان کی جو دو تنی روز سے میڈیا میں بحث بنی ہوئی تھی پریس کانفرنس آج آخر کار وہ پریس کانفرنس ہوگی جس میں وزیر داخلہ نے جو کابینہ سے جلاق تھی ان کی جو بات کی تھی اس حوالے سے جو رپورٹ نہیں ہوئی اس پر اہزارے سیال کیا کچھ جلیشت نے کیے اور انہوں نے یہ کہا کہ وہ کسی صورت بھی پارٹی نہیں چھوڑیں گے انہوں نے آپ کو ابھی جو تاضر ترین ڈیویلنٹ ہوئی ہے اس پریس کانفرنس کے حوالے سے وزیر داخلہ کے ترجمان میں جو ابھی ایک وزیر داخلہ کے حوالے سے کوٹ کیا جارہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصل کے بعد وزیر داخلہ کے حوالے سے یہ جو فیصلہ ہے وہ کل تک کا تھا بزرشتہ شام تک کا تھا اب کیونکہ میڈیا سوالے سے سیاکت سباب کو مرد نظر رکھیں انہوں نے جو ترجمان وزیر داخلہ ہے انہوں نے کہا کہ یہ جو فیصلہ تھا کل تک کل شام تک میرے ذہن میں تھا کہ میں کوئی انتہائی فیصلہ کروں تہاں پھر چاند دوستوں سے ملاقات کے بعد فیصلہ تقریب کر دیا ہے ساڑھے چار گھنٹے جو ملاقات تھی دوستوں کے ساتھ انہوں نے کہا دوستوں کے دباؤ محبت کے باعث انتہائی قدم نہیں اٹھاؤں گا کل رات اور آج صبح تک انتہائی قدم اٹھانے پر میں بازیک تھا تاہم میں مانتا ہوں کہ انتہائی قدم اٹھایا تو لیڈرشیپ اور پارٹی کو نقصان ہوگا یہ ایک نئی ڈیویلمنٹ ہوئی ہے اس پریس کانسل کے بعد جینگا یہ بھی اس سے نتیجہ آخذ کر سکتے ہیں کہ جو مختلف چائم گوئیاں مختلف میڈیا آسس کی طرف سے کی جا رہی تھی یا خبریں پھیلائی جا رہی تھی وہ خبریں قطعی طور پر درست نہیں ہیں جو ان کے حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ شاید وہ اپنی جماعت چھوڑ دیں گے یا وزیراعظم کے ساتھ اس طرح تک ان کے اختلافات ہیں کہ وہ بڑا واضح طور پر اس کا اظہار کریں گے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسی کوئی خبر تو آئی نہیں ہے ایسا تو کچھ ہوا نہیں ہے اس پریس کانسل میں کوئی وفادار نہیں بائیں گے کہا انہوں نے یہ پریس کانسل میں یہ کہا کہ ان کے جو تینکی سال کی جو شاید کی سفر ہے وہ ایک ہی پارٹی سے ہے وہ ایک ہی ٹرین سے مطافر ہیں وہ کسی صورت کی سوچ نہیں سکتے وہ شاید تو چھوڑ سکتے ہیں لیکن پارٹی نہیں چھوڑ سکتے بلکہ انہوں نے یہاں پر کہا کہ اگر کبھی نیا محمد نواشنی پر برا وقت بھی آیا تو وہ چٹان کی طرح ان کے ساتھ ثابت قدم رہیں گے تو یہ جو اس حوالے سے میڈیا میں مغلیاں ہو رہی ہیں کہ چھوڑ سار پارٹی چھوڑ دیں گے یا کسی اور پارٹی کو جائم کر لیں گے تو اس کی آج کی پریس کانسل میں اور آج جو ابھی وضاحت جاری تھی یہ ایک لئے چیٹیگوری کلی یہ ڈینائی پیا جائے اور چھوڑ سار نے یہ خود بھی کہا ہے کہ وہ ثابت قدم ہیں وہ پارٹی کے ساتھ ہیں وہ محمد نواشنی کی قیادت کے ساتھ ہیں اور وہ محمد نواشنی کے ساتھ انہوں نے کہا جو سیاسی سفر ہے وہ انیس سو پچاکسی سے ہے اور وہ بہت سیاسدان ہے جو انیس سو پچاکسی سے لے کے آج تک اپنی پارٹی اور اپنی پارٹی کیڈر کے ساتھ ہوں گی ٹھیک ہے رانہ صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں آگات کیا میں نے خود بھی اس پریس کانسلنس کو فالو کیا ناظرین چوڑ دنیسار صاحب نے کچھ بڑی امپورٹنٹ باتیں کی انہوں نے کہا اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ میرے ڈیفرنسز موجود ہیں کچھ پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ لیکن جو مختلف خبریں اس بارے میں آ رہی تھی کہ کوئی انتہائی قدم چوڑ دنیسار اٹھائیں گے انہوں نے اپنی افیلیشن کو مسلم لیگ نون کے ساتھ آج بھی برقرار رکھا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ ایک ایسٹ ہے پاکستان کے لیے پرائم نیسٹر سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ان اینی کیس میں اس پارٹی میں ہوں یا نہیں ہوں یا میرا قدار مرکزی خیادت کے طور پر ہے یا نہیں ہے اس پارٹی کو انٹیکٹ رکھے گا اس پارٹی کا ملک کے لیے ہونا اس کا وجود ہونا انتہائی ضروری ہے بڑی اہم پیس کانفرنس یہ تھی لیکن مزید اس پر جو ڈیویلپمنٹ ہو سکتی ہے جو بڑی ڈیویلپمنٹ ہم ایکسپیکٹ کرے تھے کہ شاید کوئی ہو سکتی ہے وہ شاید جب پاناما جی آئی ٹی کیس کا فیصلہ آتا ہے جیسا کہ چوئی صاحب نے کہا بھی تو اس کے بعد کچھ ہو سکتا ہے یہ وہ ساری صورتحال ہے جس پر ہم بات کر رہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا بڑا امپورٹنٹ ہے کچھ میڈیا ہاؤسز کی طرف سے جو مختلف خبریں آ رہی تھیں کہ شاید کچھ بہت انتہائی قدم اٹھائیں گے وزیر داخلہ ایسا کچھ نہیں ہوا اپنے موضوع کی جانے بڑھتے ہیں پروپیسر ڈاکٹر محمود الحسن بڑھ صاحب میرے ساتھ موجود ہے جو کہ انٹرنیشنل افیرز کے ایکسپرٹ ہیں اور پاکستان کے حوالے سے خاص طور پر معاملات پر گیری نگاہ ہیں ان کی ان سے ہم پاکستان مالدیب تعلقات پر بات کرتے ہیں پرائم منسٹر کے اس وزیٹ کی سگنفیکنس پر بات کرتے ہیں جس سے میں نے پرگرام کا آغاز کیا تھا سب تینکیو بہی مچہ سب سے پہلے تو اس دورے کا احاطہ کیجئے گا پرائم منسٹر اس امپورٹن دورے پہ تھے آپ کیسے دیکھیں آپ کے ساتھ جہاں تک مالدیب کا تعلق ہے جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ مالدیب سعود ہیشیا کا ایک رکن ممالک ہے رکن ہے سارک کے ساتھ ہمارے ان کے ساتھ بڑے پرانے تعلقات ہیں اور دوسری بڑی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک مسلم ملک بھی ہے تو یہ ہم دونوں ممالک جو ہیں پاکستان اور سارک یہ مالدیب بڑی دیر سے کافی عرض سے ایک دوسرے کے ساتھ بڑے قریبی تعاون جاری رکھا ہوا ہے یہ جو موجودہ حکمران ہیں ان سے پہلے بھی جو ان کے حکمران تھے وہ بھی ہمارے پاکستان اور مالدیب کے درمیان یہ بڑے فریکوینٹ بیزرٹس رہے ہیں یہ اس بات کا اظہار ہے کہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ بڑے قریبی تعاون کر رہے ہیں خاص طور پر تجارت میں اور جو دوسرے مسائل ہیں خاص طور پر ان کا ہمارا سیاسی نکتہ نظر ہے اور بین القومی تعلقات میں ہم یکسان خیالات کے مالک ہیں اور انہی چیز کو مدے نظر رکھتے ہوئے جیسے کہ پاکستان کی صورت علم سب جانتے ہیں کہ بڑے مشکل دور سے ہم گزر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی جب مالدیب کی طرف سے پرائم منسٹر صاحب کو اس بات کی دعوت ملی کہ وہ مالدیب کا دورہ کریں جو کہ ان کا نیشنل ڈے تھا اور بڑا امپورٹن ڈے تھا تو پرائم منسٹر صاحب نے ملکی مقصودیات کو بابجوز اس کے کہ وہ بہت ہی عام تھی اس دورے کے لیے وقت نکالا ہے جو اس بات کا اظہار ہے کہ پاکستان مالدیب کے ساتھ دوستی اور تعلقات کو فتنی اہمیہ دیتا ہے ایک تاثر موجود ہے یہ والا کیونکہ آپ نے یہ بات کیا تو میں جاتا ہوں کہ آپ اس پوائنٹ یہ کتنا امپورٹن ہے کیونکہ پرائم منسٹر ان کی پریورٹیز یہ ہیں کہ پاکستان کا جو سفارتی سطح پر پاکستان کی مسائل ہیں اس کے ساتھ کیونکہ اگر ایسے دورے پرائم منسٹر نہیں کرتے تو ان پر ترقید مخالفوں کی طرف سے آتی ہے کہ دو طرف تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے پرائم منسٹر کوششیں نہیں کرتے اپنے ذاتی معاملات میں بھی نہیں ہیں جب وہ ایسے دوروں پر جاتے ہیں تو ان پر ترقید کی جاتی ہے جو ممالک کے خاص طور پر جو جمہوری ممالک کے تعلقات ہوتے ہیں وہ جمہوری ممالک کے تعلقات ہوتے ہیں وہ انڈویجول دیس نہیں ہوتے ان کے پورے کے پورے جو ادارے ہوتے ہیں اور ان کا اپس میں ریلیشنیشپ ہوتی ہے اور جب کوئی ان کا حکمران دوسرے ملک کے ساتھ جاتا ہے تو اس ملک کے ادارے اپنا کام کرتے رہتے ہیں بے شک کوئی بھی ہو ان کی جیسے فورسز ہیں ادلیہ ہے گورنمنٹ کے مختلف فنکشنریز ہیں منسٹریز ہیں وہ تمام اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوتی ہیں یہ نہیں ہوتا کہ ایک پرائم منسٹرہ سے باہر چلا گیا تو ملک کے تمام جو معاملات ہیں وہ رک جاتے ہیں اصل میں ایسی بات ضرورت ہوتی ہے کہ اگر ایسے موقعوں پر آپ جیسا کہ ان کا ایک نیشنل دیتا اس کو نظر اندھات کر دیتے اپنے اندھمونی وجوہات کی وجہ سے تو یقین ان کے لیے بہت ہی دجکہ بھی ہو سکتا تھا بڑی ان کی حوصلہ شکل نظرین اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے سپریم کورٹ میں پاناما کیس کا فیصلہ کل سنایا جائے گا کل گیارہ بجے متوقع ہے فیصلہ جو کہ کل پاناما کیس کی حوالے سے اناؤنس ہوگا فیصلہ کل سنایا جائے گا سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے اکیس جولائی کو فیصلہ محفوظ کیا تھا سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے اکیس جولائی کو فیصلہ محفوظ کیا تھا پینما کیس کا فیصلہ کل سنا ہے جائے گا پینما دستاویزاد کے حوالے سے سپریم کورٹ نے جے آئی ٹی تشکیل دی تھی اور ان کی رپورٹ پر مبنی تین رکمی بینچ نے فیصلہ محفوظ کر لیا احجاز حسین پاکستان ٹیلیویزن نیوز کے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید جانتے ہیں احجاز حسین بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس کل سپریم کورٹ میں پینما کیس کا فیصلہ سنایا جا رہا ہے جی ایسا ہی ہے کل سارے گیارہ بجے یہ فیصلہ سنایا جائے گا اور یہ فیصلہ میں آپ کو بتا دوں کہ 21 جولائی یعنی یہ جو گزشتہ جمعہ تھا اس دوز عدالت میں محفوظ کیا تھا احجاز حسین خان کی ترباہی میں تین رکمی بینچ نے یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا اور یہ فیصلہ کل سنایا جائے گا اور یہ فیصلہ جو ہے یہ جی آئی ٹی کی رپورٹ پیش ہونے کے بعد اب سنایا جا رہا ہے اس سے کبھی بھی بے پاکی تین رکمی بینچ نے فیصلہ جو سنایا تھا وہ اس میں جو اس وقت تک جی آئی ٹی کی رپورٹ ظاہرہ وہ اس وقت نہیں تھی تین رکمی ججز جو تین ججز سے انہوں نے جی آئی ٹی کی تشکیل کا گاہا تھا اور باقی دو ججز نے ایک بلاکی نور دیا تھا تو اب یہ فیصلہ جو حقی فیصلہ ہے وہ کل سنایا جائے گا آپ مجھے دیکھنا یہ ہے کہ یہ فیصلہ کتنا کتنے صفات پر مشتمل ہوتا ہے کیونکہ اس سے پہلے جو فیصلہ دیا گیا تھا وہ کافی کامپنی انسکت تھا اور پانچوں سے زائد صفات پر وہ مشتمل تھا حجازون بہت شکریہ آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے ناظرین اہم خبر سے سب سے بڑی خبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں پینما کیس کا فیصلہ کل سپریم کورٹ میں سنایا جائے گا سپریم کورٹ کے تین رکمی بینچ نے 21 جولائی کو یہ فیصلہ محفوظ کر لیا تھا پینما کیس اور دستویزات کے حوالے سے جی آئی ٹی تشکیل دی گئی تھی اور ان کی رپورٹ پر مبنی فیصلہ سنایا جائے گا کل سپریم کورٹ میں تین رکمی بینچ نے 21 جولائی کو یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا کل اس فیصلے کو ناؤنس کیا جائے گا سنایا جائے گا یہ فیصلہ سپریم کورٹ میں پینما کیس کے حوالے سے کل اہم فیصلہ ہوگا ناظرین تازہ ترین خبر آپ سے شیئر کر رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن میوز کی سکرین پر سپریم کورٹ کے تین رکمی بینچ نے 21 جولائی کو یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا کل پینما در طبعی ذات کے حوالے سے فیصلہ سنایا جائے گا تازہ پرین میں فی الوقت اتنا ہی مزید جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہی ہے عدیات سعودی عرب میں کھولی عدیات لے جانا سخت ممنوع ہے صرف وہ عدیات جو ہاجی کیمپ کے ڈاکٹر سے تصدیق اور پیک شدہ ہوں لے جائے جا سکتی ہیں لہٰذا اپنی روزمرہ کی ضروری عدیات اپنی ڈاکٹر کے نسخے کے ہمراہ میں جا کر ہاجی کیمپ سے تصدیق اور پیک کروانے وہ چھوٹے ممالک ہوں یا بڑے ممالک ہوں ان کے ساتھ بہمی رابط جو ہیں وہ عزت اور ایکوالیٹی کی بنیاد پر آگے بڑھتے ہیں اور پاکستان کے ساتھ بھی اس کا یہ رویہ ہونے ابھی تو بلکہ جب سے یہ نئی بھارتی گورنمنٹ آئی ہے موڈی کی گورنمنٹ پرائیم منسٹر بنے ہیں تو انہوں نے اس میں زیادہ تیزی کا اظہار کیا ہے اور آپ نے دیکھتا ہے یہاں تک انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ٹھیک ہے جو کچھ چلتا ہے ہمارے ساتھ کو آپریشن کرتا ہے نہیں کرتا تو نہ کریں ہم تو اپنے جاری رکھیں گے پتلاک یہ تھا کہ وہ پاکستان کو اور آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جیسے کہ ہم اس کا ذکر کر ہی رہے ہیں بھارت کی حوالے سے تو اس میں مزید آگے بڑھتے ہوئے ہم ایک طوری کی پاکستان نے پھر بڑا پوزیٹیبلی ریسپونڈ کیا بہت ساری چیزوں کی خاص طور پر میڈیو کی کردار کی طرف میں آنا چاہتا ہوں پاکستان میں جو نیشنل ڈے کی سیرمنی تھی جو مرکزی تقریب تھی جہاں پر پرائیم نیسٹر ایسی فیس موجود تھے نواز شریف صاحب اس کو پاکستان ٹیلیویجن نے براہ راست کیا مور دن سکسٹی سیمیٹی منٹس بلکہ اس سے بھی زیادہ شاہد تو ہم نے لائیو اس کو بڑاکست کیا ایک تو یہ جو دوسری ممالک کا یا دوست ممالک کا کلچر آنا سٹیٹ ٹی وی دکھایا جانا کتنا امپورٹنٹ ہے اور اس سے کس طرح پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بہتر بنانے میں مدد ملتی ہے دیکھیں جب آپ کا جو میڈیا ہے ایک دوسرے کے ساتھ اتنا تاون کر رہا ہے کوپریشن جاری ہوتا ہے ایک دوسرے سے پروگرام ان کے صفاف کی پروگرام ان کے کلچر ان کے پولٹیکس ان کے نیشنل ڈے کے حوالے سے مختلف پروگرام جب نشر کیے جاتے ہیں دونوں ممالک کے فلمیں ڈراما اور اس طرح کے جب پروگرام ایک دوسرے ممالک میں جاتے ہیں تو یقینا یہ جو پبلک ٹو پبلک کانٹیکٹ ہے اس کو بڑھانے میں بہت زیادہ مدد ملتی ہے اور اسے آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان سے بے شمار اچھی خاصی تعداد ہے جو لوگوں کی جو مالدیب جاتے ہیں مختلف توریزم کے پوائنٹ آف ویو سے اور اسی طرح وہاں سے بھی آنا شروع ہو گئے کیونکہ وہ مالدیب جو ہے وہ ایک گرم علاقہ ہے لیکن ان کو یہ جو پہاڑی علاقوں کی جو خوبصورتی ہے یا جو وہاں کا جو باسم ہے وہ وہاں ہوئے لے بڑھانے ہیں یہ ریلیجیس کلیکشن سپر رول پر کرتا ہے بٹ سب جو ایک ریلیجیس بیس ہوتی ہے اگر دو مسلمان مبالے کے ان کے تعلقات کو لے گئے دیکھیں آج کل کے دنیا میں جو ریلیجن ہے اس کا جو وہ بیس بنا کے تعلقات قائم کرنا وہ اتنا ایمپورٹنٹ بہت کے ساتھ ساتھ نہیں رہ گیا لیکن یہ اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے جو کلچر ہوتا ہے سیم ہوتا ہے جو عوام ایک دوسرے کے ساتھ انٹرمکس ہو سکتے ہیں ریلیجن کی وجہ سے وہ بڑا ایمپورٹنٹ آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور آپ نے اس انتہائی یہاں موضوع پر اپنا تبرہ ہمارے سامے رکھا بہت شکریہ ہم ایک ساتھ سے بات کر رہے تھے اور جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ پائم نسٹر محمد نواز شریف کے اس وزٹ کو کیسے دیکھتے ہیں ویجولز کے اندر ہم نے آپ کو دکھایا بھی کتنا ایمپورٹنٹ کی وزٹ رہا نہ صرف پائم نسٹر وہاں پہ نیشنل دے کی اوپر ایس چیز کیسٹ موجود تھے بلکہ مختلف میمورینڈمز کی اوپر بھی دستخط کیے گئے مختلف معاہدوں کی اوپر دستخط کی گئے آنے والے وقت میں تعلقات کو مزید بہتر بنانے کی بات کی گئی توریزم اور دیگر جتنے شعبے ہیں ان کی اوپر بھی مزید تعاون کو بڑھانے کی بات ہوئی اس میں ہم بات چیز کرتے رہیں گے فالو اپ کرتے رہیں گے ایک بیٹ میں نے لینی ہے جب بیٹ سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے پاکستان اور امریکہ تعلقات کی امریکہ فتح پوزاد دکھا رہا ہے پاکستان کے سامنے افغانستان کی معاملے کو لے کر مختلف ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں پاکستان نے خیبر فور شروع کیا افغانستان نے اسے بھی اعتراضات کی اس میں اب بارہ بات بھی کر چکے ہیں اب امریکہ کے جو کی جو ریسن ڈیولپمنٹس آ رہی ہیں اس کے مضابع جو امریکن ریزرویشنز ہیں یہ کس تک تک درست ہیں اور کیا پاکستان کو اس کو ایڈریس کرنے کے لیے would we have to do more یا پھر اب امریکہ should do more to help پاکستان اس ٹیوریزم کی جنگ کے خلاف اس پہ ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد لنک کرتے ہیں موسیقی سرکاری یا قید سرکاری ہسپتال سے لگوائی جا سکتی ہے موسیقی میں ہوں دانش سیمو میں ہوں پاکستان موسیقی عمی سفر کے ستر ساتھ موسیقی 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 کمی واقع ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود واقعات ہو رہے ہیں یہاں پہ جو بات کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ان واقعات کے تانے بانے بہرحال افغانستان کی سرزمین سے ملتے نظر آتے ہیں پاک فوج نے تقریباً سولہ داریخ کو اگر میں غلط نہیں کہہ رہا ہے ایک پریس کونفرنس کی تھی پاک فوج کے ترجمان نے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارا پارا چنار کے اندر واقع ہو یا اب بلکل ڈیسنٹ پاس کے اندر اب سے کچھ ہی دن پہلے ہونے والا لاہور واقعہ ہو اس کے تانے بانے افغانستان سے اور افغانستان کی سرزمین سے ملتے ہیں دوسری جانے طالبان نے اس واقعے کی ذمہ داری بھی قبول کی کندھار کے اندر ایک واقعہ پیش آیا جس میں چھبیس فوجی حلاق ہوئے یہ بھی اقتازترین واقعہ ہے اور اس طرح کے کئی واقعات خاص طور پر پاکستان کی سردی چوکیوں کے اوپر جب حملے کا واقعہ ہو وہ چاہے سرکاری سطح پر ہو یا غیر سرکاری سطح پر ان اناسے کی طرف جن کے اوپر افغانستان حکومت کی رٹ موجود نہیں ہے بہرحال برائرات تعلق اس کا افغانستان سے زمین سے بنتا ہے لیکن on the other hand جب امریکہ کے اوفیشلز پاکستان کے اندر آتے ہیں ان کے وزرز مکمل ہوتے ہیں اس کے بعد امریکہ کے اندر جا کے پاکستان کی کارکردگی جو دہشتگردی کے خلاف ہے اس کے اوپر جو ایک کرٹیسزم ان کی طرف سے سامنے آتا ہے ایک بیجا کرٹیسزم جو سامنے آتا ہے اس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے اور یہ ریسنٹ کچھ ریزرویشنز امریکہ شو کر رہا ہے پاکستان کے آپریشن خیبر پور کو لے کر یا دہشتگردی کے خلاف جنگ کو لے کر یا ان چند ایک شخصیات کو بنیاد بنا کر جن کے خلاف امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کاروائی کرے یا انہیں دہشتگرد قرار دے یہی وہ موضوع ہے جس پہ ہم نے بات کرنی ہے کہ یہ امریکہ کا رویہ کیوں ہے اس سے کیا مفادات امریکہ حاصل کرنا چاہتا ہے اسی پہ بات کریں گے تاہر خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں ہم اگر بات کرتے ہیں پاکستان افغانستان ریلیشنشپ کی تو یقینی کا اور پہ ایکسپرٹ ہیں اس پہ رائے رکھتے ہیں اپنی اور اکسٹیوی چینلز کے آپ دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو یہ جو تازہ ترین صورتیال دیویلپ ہو رہی ہے ایک اس سے پہلے کہ جی دو مور سب کے خلاف متوازی کا روائی ہونی چاہیے دو کہ پاکستان فورس نے ہمیشہ یہ کہا کہ ہماری یہ سب دہشتگرد برابر ہے there is no good taliban bad taliban and so is right now but ابھی بھی امریکہ کے جو تحفظات ہیں افغانستان کی معاملے کو لے کر ہماری سردی امور کو لے کر اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں یہ کیوں ہے ابھی تک شکریہ آپ کا اصل میں امریکہ اپنے مفادات کے لیے تو جو بھی ان کا خیال ہے کہ یہ کر سکتے ہیں فوجی بیجنے افغانستان میں حملہ کرے تو وہ تو ان کی نظر میں ضرورت ہے کہ اپنے مفادات کے لیے وہ کچھ بھی کرے لیکن اگر دوسرا ملک ان کی نظر میں یہ پالیسی یہ پالیسی یہ والا کام ان کے مفادات کے مطابق ہے تو ان کو آپ اس کے آپ یہ حق نہیں چین سکتے ان کو بھی پھر حق ہے پاکستان کی اپنے پالیسیز ہوں گی پاکستان کی یہ پالیسی کہ ہم کسی اور کی جن اپنے اپنی سرزمین پر نہیں لڑ سکتے یعنی یہ وزیراگر میں بھی کہا تھا واشنگٹن میں گزشتہ سار یا اس سے ایک سال پہلے اور پاکستانیوں کا یہ موقف ہے جو ابھی جو امریکہ کے تحفظات سامنے آئے ہیں جو پچاس ملین ڈالر بھی روکے ہیں حالانکہ پچاس ملین ڈالر وہ یعنی ہمیں خرچ کی ہیں پاکستان میں پاکستان خرچ کرتا ہے کوئی کوئیلیشن سپورٹ پروگرام ہوتی بھی وہ مصر پاکستان نہیں ہے اس میں وہ پاکستان کا حق جاتی ہے وہ پاکستان کا ان پر قرض ہے امریکیوں پر لیکن اس نے وہی تاثر یہ بھی دیا ہے کہ شاید یہ پاکستان کو ایک ایڈ والا ہو اور قطع کلامی کی محضت یہ قرض اس قرض کے علاوہ ہے جو ہم جانوں کی صورت میں خورتانیوں کی صورت میں دے رہے ہیں یہ قرض اس کے علاوہ ہے لیکن امریکہ نے طالبان سے چھ مہینے خفیہ مذاکرات کیے تھے اپنے ایک فوجی کے لیے جو افغانستان میں طالبان نے پکڑا ہوتا پانچ انہوں نے افغان طالبان کے بڑے سینئر رہنما گوانٹا ناموں سے چھ مہینے کی مذاکرات کے بعد رہا اگر امریکہ اپنے ایک فوجی کے لیے طالبان کے سینئر پانچ لوگ رہا کر سکتے چھ مہینے بعد تو ہم نہیں چاہ رہے ہیں کہ افغانستان میں جنگ ہے اس کے خاتمے کے لیے بھی آ گیا نا تو یہی مسئلہ ہے تو وہ ان کو شاید یہ تو ہمارے بیس کروڑ عوام کے تحفظ کا معاملہ ہے اگر آپ ایک فوجی کے لیے کسی حد تک جا سکتے ہیں تو ہم تو بیس کروڑ عوام کی بات کریں اور بھی میں مثلا چین بار بار کہتا ہے کہ پاکستان کے اس کو آپ کیوں تسلیم نہیں کرتے ان کو ایک نائس کیوں نہیں کرتے پاکستان کی قربانیوں کو آج بھی اللہ تخارجہ نے کہا ہے کہ چیزار تو ہمارے فوجی اس میں مطلب ہے کہ شہید ہوئے ہیں اسی جنگ میں تو مطلب ہے کہ ان کا ایک اگر ہو تو اس پر پوری دنیا لیکن ہمارے اگر چیز اس کی بات کو میں اتنی پرسونل کی بات کر رہا سیکیورٹی پرس کی بات کر رہا بلکہ سب تحفظات تو ہمارے لوگ بھی شہید ہوئے ہیں تو ان کے تحفظات میرے خیال میں بیجا ہے اور وہی ترانی والی ایک رٹ لگائے ہوئی ہے لیکن سبتار صاحب اس پر کیا کر سکتے ہیں ان کے تحفظات بیجا ہے میں نے آپ نے یہاں پہ آپ نے کسی میڈیا جانل پہ بیٹھ کے کر دیا ہمارے میڈیا نے لکھ دیا بول دیا لیکن سفارتی سطح پہ بھی ہمیں نقصان اس کا ہو گیا کہ ہم انٹرنیشنلی انڈیا امریکہ اس کے طاعت اور دوسر ریجنل جو ایک اثر و رسوخ ہے اس کا اس کو بھی ہم کام پر نہیں در سکتے اوہرال ہماری ایکنومک پوزیشن وہ نہیں ہے انڈیا ہمارا مقالب ہے جو اس کا اصحادی ہے تو حل کے اثر اس کا یہ باری بات بالکل آپ کی درست سے ہمیں طولہ ساتھ دیکھنا بھی پڑے گا کیونکہ ہمارے کچھ مسائل ہیں ہمارے کچھ ویکنس سے مجھے میں ایک سر مثال دیتا ہوں کہ وزیراعظم نوازشریف صاحب جب بلکہ حالت نہیں اٹھایا تھا تو انہوں نے خود کہا تھا کہ میری جو گورنمنٹ کی خارجہ پالیسی ہوگی اس میں پروسیوں سے تعلقات جو ہے ایک ٹاوپ ایرٹی ترجہات میں سے ایک ہوگی لیکن چاہت ساتھ تو ہو گئے نا حکومت کبھی چند مہینے رہ گئے لیکن شاید وہ ہم نہیں کر سکے بچے دیکھو اس میں ہمارے کوشش کی ہے بھارت سے بھی ہم نے کوشش کی کہ ہمارے تعلقات ٹھیک رہے ہیں ہم نے تو کوشش کی اپنی طرف سے اب اگر نہیں ہوتے تو وہ کون سے فیکٹرز ہیں جو نہیں ہونے نہیں تو یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ اس پر سوچنا پڑے گا ایک بگر آپ مجھے جعادت دے میں شرح میں کچھ اور سا رول ہمارے سیاسی کی عادت کی پارلیمنٹ کی اس پر ذرا سوہ سا فوکس کرنا پڑے گا کیونکہ جب تک فوکس اس طرف نہ ہو توجہ نہ ہو اور ریویو نہ ہو اپنے اس کی پالیسیس کی کہ کہاں پہ خرابی ہے تو ارغانستان کا چلوگر ہمیں سال دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے صدر اشتب غز یہاں آئے یہ کیو بھی کہے یہ بات بار بار لوگ کرتے ہیں بار بار لوگ کرتے ہیں لیکن اب جو حالات ہیں تو بہت یہ کافی پشکرات ہیں نا تعلقات میں تو سوچنا تو پڑے گا نا کہ کہاں پہ خرابی پیدا ہو گئی کیا وجوہات تھی کہ ہم افغانستان سے دور ہوتے جا رہے ہیں وہ ہم سے دور ہوتے جا رہے ہیں وہ ای سی او کانفرس میں دس ممالک ان کے ممبرز ہیں اس میں نو از ایڈ آف سٹیٹ از ایڈ آف دی گورنمنٹ اس کی نمائندگی ہوتی ہے افغانستان کہتے ہیں کہ میرا سفیر کرے گا تار میں چلو انڈیا کے سطحات میں مارا معاملہ ہے انہوں نے بائیکار کے میں نہیں آوں گا اسلام آباد والے میں لیکن افغانستان میں اس کے ایک دن بعد انہوں نے بائیکار کا اعلان کر دیا کیوں اس پہ ہمیں سوچنا ہے نا کہ کہاں پہ خرابی ہے کیا ہماری کچھ واقعی کچھ مسائل ہمارے ہیں یا یا اگر ہمارے نہیں بھی ہے تو ٹھیک کمت کم ہم ہی نہیں کرنا ہے جائزہ لینا چاہیے اور یہ جو بلین گیم کا جو شفت کرنے ایک دوسرے کے اس پہ بھی طورہ ساکرنا پڑا میرا ایک پوائنٹ یہ بھی ہے میں اقتالبیلن کی حصیت ساسی بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب پاکستان جیسا ملک ہمیں یہ بزائیں گے ہمیں ایک جنگ تھی جو ہمارے اوپر تھوپ دی گئے اس کو ہم نے کیونکہ وہ ہمارے پڑوس میں جنگ ہو رہی تھی اور سب دو بھی سرکمسٹانسز تھے مشرف دوان کے اندر ہم اس کی بات نہیں کرتے جب یہ جنگ ہمارے اوپر تھوپ دی گئی ہمارے سکولز کی اوپر آسپیٹلز کی اوپر اٹیک ہونا شروع ہو گئے پھر ہم نے آپریشن لانچ کیا ہزاروں فوجی قربان کیے سیویلینز قربان کیے اس کے بعد اب جب سفارتی سطح پر جس بات کی طرف آپ کا اشارہ ہے پاکستان نے سفارتی سطح پر ایک کوشش تو کی لیکن جب ایک ملک آپ کے ساتھ اس سطح پر آ کے بات نہیں کرنا چاہتا اس نے اپنی جو مفادات کا رخ ہے وہ آپ سے تبدیل کر کے آپ سے اپنے اگلے پڑوسی کی جانے شفٹ کر دیئے جس کے بڑی انویسمنٹ سے اس ملک کے اندر تو آپ صرف کون تیسر سٹپ لے سکتے ہیں سر جس کی بیس پہ آپ ان معاملات کو ٹھیک کریں اس میں میں ضرور ذکر کرتا چلوں انڈیا اور چین کے تعلقات کا جو کہ مسلطم خراب ہو رہے ہیں اس میں چین دی کوئی رول پلے ان فیکٹ رائٹ ناؤ نہیں کر سکتا یا شاید بہت کم ہوگا اس کو انفلنشل اتنا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا سر کیا کر سکتے ہیں پاکستان کے اپنی تشریش ہیں کہ ان کے جو مخالفین ہیں مصطلح وہ وہاں ہے پہلے وہ نہیں مانتے تھے ان کا تو چلو چالوں سالوں سے ہے کہ وہ لگے لیکن میں ایک سل مثال دیتا ہوں کہ افران طالبان کا سربراہ اگر یہاں مارے گئے تو آپ نے کچھ نام آپ کو ضرور یہاں پہ جو کہ افغان اور امریکن نے خود کہا ہے سب سے چلو عمر نریجز کا نام تھا جس نے پشاور سکول فوجی سکول حملے کی جبتاری بھی قبول کی تھی وہ ننگرہار میں مرے آزم تارے کے ہوا کرتے تھے ٹی ٹی پی کے ترجمان وہ پکتیا صوبے میں مارے گئے حافظ سید خان دائش کے سربراہ جو رگزئی کہتے وہ ننگرہار میں مارے گئے شاید اللہ سے بڑا مشہور نام چھیک ہے ننگرہار میں مارے میں کافی سارے نام آپ کو ابھی جو جی اچ کیو کا کاری نام میں تو ہم بھی پوچھ سکتے ہیں پاکستان بھی چلو آج نے کہا کہ افغان تعلیمان کہ یہاں مارا گیا یہ وہاں کیا کر رہے تھے چیک تو اب ہو گیا معاملہ برابر جب معاملہ برابر ہو گئے تو افغانستان کو پاکستان کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا پاکستان تو اگر افغانستان کر پاکستان کے ساتھ نہیں بیٹھے گا تو پر کیسے ان چیلنجز کا ان مشکلات کا تو افغانستان کو سوچنا کرے گا کہ یہ آپ کی بات درست ہے کہ پاکستان اور افغانستان توسیل لیکن شاید بہت کم مثال ہو دنیا میں جس کی دوگار چیس سو کلومیٹر مشکل کا فرحد بھی ہو اسی فیصد پاکستان کے برامدات افغانستان کو ہو تو مطلب ہے کہ سب سے زیادہ فلو اس کو بھی چھوڑ دیں جو ہماری مذہبیں جو پشتونوں کی جو زبان ہو رہا ہیں جو پشتونوں کی زبان ہے ہمارا کلچر کلچر ہے اور ایک دوسرے کہتا تھا ہماریز ہے اچھا یہ بڑے امپورٹن نکتے پہ آپ آگئے ہیں کہ افغانستان کو بیٹھنا ہوگا باز کرنی ہوگی پاکستان کے ساتھ لیکن جب ایک فریق اس پہ اگری نہیں کر رہی اس میں ظاہری بات ہے آپ کو ایک ڈپلومیٹک چینل اپنانا پڑتا ہے اور کوئی تیسرا فریق اس میں آکے آپ کے درمیان بیٹھ کے مسالیت کرتا ہے جرگا بھی ہوتا ہے ہمارے ایک تو ہی کہ وہ تیسرا فریق بے سر طور پر امریکہ ہو سکتا تھا چونکہ جنگ امریکہ نے شروع کی تھی افغانستان کے اندر شروع کی تھی پاکستان کو اپنا اتحادی بنایا تھا پاکستان نے اپنی فل سپورٹ کی تھی اور پاکستان اب تک بھی لڑ رہا ہے فائٹ کر رہا ہے امریکہ کا ٹلٹ انڈیا پر اپنے ایک ایک اکنومک انٹرسٹ کی وجہ سے ہونے سے وہ پاکستان کو نظر انداز کر رہا ہے اور اس کی ایک وجہ پاکستان کی چین کے ساتھ اپیلیشن بھی ہے جس پر وہ پریشر بھارت کے ذریعے بڑھا رہا ہے پاکستان کس سے بات کرے اصل میں ایک تو پاکستانیوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ امریکنس کے جو ہے نا مفادات وہ ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں اور یہ آج کی مثال وگی گر امریکہ کے لئے اس طب ہم تباہ برباد ہم ہو گئے یہ جو دما کے آج نہیں ہو رہے جو ہمیں سٹوڈنٹ کا پشاور امیونسٹی میں تو روزانہ وہاں پشاورت میں دماکہ نہیں ہوتے پر نہیں تو عجیب لگتا تھا کہ آج کیا دماکہ نہیں ہوا تو دماکہ وہاں پر وہ اس سیکیورٹی فورس پر نہیں ہوتے تھے اس وقت بادار میں تو ہم نے اتنا سفر اس وقت بھی کیا اور ہمیں کسیتے ہیں مغیرہ کہ وہ دماکہ یاد ہے جب سیکڑوں لوگ تو جب آخری فوجی گیا تو سب سے پہلے امریکن نے ہم پہ سینکشن لگائے اور ہم نے جس طرح ابھی ہم بات کرے ہم نے پیسہ لگایا ہے جو اس سکسٹین سلینز کے لئے پیسہ ہم نے دیا تھا ان کو بھی اوک لیا کہ میں پیسہ نہیں دوں گا اس پہ آپ گندم خرید دیں گے تو امریکیوں کے اپنے مفادہ اور ہمیں ابھی ہمارے پالیسی میکرز کو بھی سوچنا پڑے گا اور اب یہ چیزیں سامنے آ رہی ہے کہ وہ بھارت چوزوں کے طبعانستان کے لوگوں کے ساتھ نہیں کھڑا تھا وہ تو اس وقت سویٹیونی کے ساتھ کھڑا ہوا تھا تو اب یہ ہے کہ ہم اپنے مفادت ہر صورت میں اس کا تحفظ کرنا ہے اور میرے شعال میں یہ دوسرے لوگوں کی جو امداد ہے اس سے بس ایک ایک آخری سوال مختلف جوابی دیجئے گا ہم نے چین ہمارا دوست تھا سٹریجیکلی دوست ہے ایران کے ساتھ بھی خبروں کے حد تک ہمارے تحفظات ہماری تفریق پیدا ہوئی لیکن ہم نے دیکھا ان گراؤنڈ بہت تک ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں ہونے بھی چاہیے افغانستان کے ساتھ ایک ڈیوائیڈ بگرز آف انڈیا جو افغانستان کریٹ کر ہے اور اس کی اس لیڈرشپ کی طرح سے کی جاری ہے سر مجھے اجازت دیجئے کہنے جس کے بعد عوامی مینڈیٹ ہی نہیں ہے وہ کس طرح سے ریپیزنٹ کر سکتے افغانستان کے عوام کو لیکن ہے اب پاکستان کون سے ایسے چینل کو کون سے ایسے ملک کو خاص طرح پر ریجیہ کیسے انوالف کر سکتا ہے کہ اس معاملے میں افغانستان کو یہ بابر کرایا جائے کہ آپ اپنے امیڈیٹ نیبر کے ساتھ جس سے آپ 80% امپورٹس ہیں تعلقات غراب نہیں کر لکھتا یہ آپ نے بالکل درست کا اور اب یہ ہویا چین سامنے جو آیا ہے جو سر عزیز عظیم کی اور اس کی ملاقات ہو گئی تھی آستانہ میں یہ بھی چین کی ملیئیشن سے پاکستان سے ساتھ ہے کہ افغانستان کے ساتھ خود دو طرفہ کر رہے لیکن چلو اس کو شکایات ہے تو انہوں نے پرل فریق والا خود بھی بات کی تھی تو پاکستان اسے اگری کر گیا ہے ابھی چین کے جو خارجہ وزیر پر آ گئے تھے یہاں پہ وہاں اور یہاں تو انہوں نے مکنیزم پہ دونوں اگری کر گئے لیکن چین والے جو وزیر کا دورہ تھا اس میں بھی وہاں سے جب ان کی میٹنگ ہوئی تو جو بیان وہاں صدر صاحب کی آفسس سے جاری ہوا تھا اس میں پاکستان پہ الزامات لگایا ہے پاکستان کو الزامات پرل سلسل ختم کرنا ہوگا ٹھیک ہے تاج صاحب تینکیو سو مجھ کی سپورٹ نہ صرف امریکہ کو کرنی چاہیے بلکہ پاکستان کی قربانیوں کا ادراد کرتے ہوئے حد سے بڑھ کر پاکستان کے لیے سپورٹیو امریکہ کو ہونا چاہیے جو امریکہ اپنے مفادات کے لیے یا انڈیا کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہو پا رہا بات ہم اس پر کرتے نہیں بریک لینی ہے بریک کے بعد آئیں گے اور اس غیر انسانی واقعے کا ذکر کریں گے جس میں ملتان میں ایک سترہ سال کی بچی کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا زیادتی کے بدلے زیادتی کی گئی چیف جسٹس نے خود نوٹس لیا اس معاملے کا وزیراعلا پنجاب نے بھی اس کا نوٹس لیا اس پر بات کرتے ہیں بریک کے بعد موسیقی یہ سال کا ایڈوانس رکھیں پولیس کے چکروں میں کون پڑتا ہے ٹھہریے یہ دیکھ کر خوش مت ہوں کہ کتنا پیسہ آیا ہے سوچیں یہ پیسہ کون کہاں سے لائیا ہے دہشتگرد شہری علاقے میں کاروائی کرتے ہوئے کرائے کے مکان ہی استعمال کرتے ہیں اورم پاکستان کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کا ساتھ دیں یہ ہر پاکستانی رد الفساد کا شفاہی ہے جنہ جنہ موسیقی 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 ویلیکم بیگر ناظرین بریک پہ جانے سے پہلی بھی بات ہوئی اور انتہائی دلخراش واقعہ ہے پاکستان میں ایسے واقعات کچھ بہت زیادہ اچمبے کی بات نہیں ہے ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں لیکن کچھ واقعات کی نویت ایسے ہوتی ہے کہ واقعی دل دہلا کر رکھتے Τی ہے ملطان کے علاقے میں بھی ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا جس کے نتیجے میں ایک سترہ سالہ بچی کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا یہ زیادتی کے بدلے زیادتی کی گئی ایک ایسے واقعے کے جواب میں جرگے نے پنچائت نے یہ فیصلہ کیا جس میں ایک بارہ سال کی بچی کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی اور جس شخص نے پہلے اس بارہ سال کی بچی کے ساتھ زیادتی کی تھی اس کی ہمشیرہ کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا اور یہ سزا کے طور پر کیا گیا ایسا غیر انسانی فیل شاید ہماری تاریخ میں نہ ہو شاید انسانی تاریخ میں بھی نہ ہو اس سارے واقعے کی اوپر چیف جسلس سے اس خود نوٹس لیا ہے وزیراعلا پنجاب نیت سخت ایکشن لیا ہے ایک تحقیقاتی کمیٹی قائم کی گئی ہے پولیس کے ستاف کو وہاں پر موطل کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بہتر گھنٹے میں ریپورٹ پیش کرنے کا بھی کہا گیا ہے لیکن یہاں پہ سوال یہ ہے کہ جس معصوم بچی کے ساتھ یہ زیادتی کی گئی جس کے کردار کے ساتھ جس کے مستقبل کے ساتھ یہ کھیل کھیلا گیا کیا وہ سارا سلسلہ واپس آ سکتا ہے یہ ہمارے معاشرتی رویوں کی اوپر ایک بہت بڑا سوال ہے اس پلیٹ فارم سے بیٹھ کر ہم پروگرامز بھی کرتے ہیں باتیں بھی کرتے ہیں لیکن نتائج شاید ہم اس صورت میں نکال نہیں پاتے کہ آئندہ ایسے واقعات نہ ہوں بارل میں اسی پہ بات کروں گا میرے ساتھ رابعہ اسلام ہے جینڈر کے حوالے سے ان کی ایکسپرٹیز ہیں ومن رائٹس کی اوپر بھی بات کرتی ہیں ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ سارے واقعے کی ایک تو وجہ بنیادی طور پر ان کو کیا لگتی ہے اور ایسے واقعات سے کیا بچا جا سکتا ہے کچھ ایسی نیشیٹیفز لیے جا سکتے ہیں میرے پروگرامز کا موضوع ہے آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائیں سب سے پہلے تو اس واقعے کے حوالے سے رابعہ بتائیے یقینی طور پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہمارے معاشرتی ربعیوں کی اوپر ہے لیکن مہزم بات کر کے پرگرام کر کے اسلامباد کی سطح تک ہم ختم کر دیتے ہیں ایسے واقعات پھر ہو جاتے ہیں ایک تاریخ ہے چا کہیں گے آپ بہت شکریہ امران آپ کا مجھے دعوت دینے کا کہ میں اس موضوع پر بات کر سکوں یہ بہت بڑا ایک علمیہ ہے ہمارے معاشرے میں اور اس میں میں کہوں گی کہ اس کی بنیادی وجہ ہمارا یہ جو پیٹرالکل مائن سیٹ جس کو ہم کہتے ہیں کہ پیدر سری ایک نظام ہے اور اس میں پھر جو پاور فل ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ ویک تو پاور ایکسرسائز کرتا ہے تو یہ ایسے واقعات کی ایک تاریخ ہے پاکستان میں کہ وہ ہمیشہ ہوتے ہیں تو بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ وہ جو پاور فل ہوتا ہے وہ کمزور پر اپنی طاقت کا استعمال کرتا ہے لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ یہ ہواتین کے ساتھ بچوں کے ساتھ خصوصی لڑکیوں کے ساتھ اور چھوٹی عمر کے بچوں کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے تو اس میں بہت سے آپ کہتے ہیں کہ پاور ریلیشنز انوال ہوتے ہیں کہ ایک سام جیسے پاکستان کا ایک معاشرہ ہے اس میں پھر ایک لڑکا لڑکی کے ساتھ جو جنرل ڈسکریمینیشن سٹارٹ سے ہوتی ہے بچپن سے شروع ہوتی ہے روئیوں میں تبدیلی ہے یا اس کی جب ہم بات کرتے ہیں لیکن اس سے بچنے کے لیے بھی ایک بہت لمبی یہ سٹرگل ہے لیکن اس میں اس بچی کے ساتھ جو بھی ہوا یا ان دونوں بچیوں کے ساتھ ہوا اس کو ہم کبھی بھی اوبرکم کرنا مشکل ہے جب تک کہ لاو کی افیکٹیونیس نہ ہو لاو کی طرف میں آنے والا ہے لاوز تو بہت ہم بناتے ہیں خواتین کے حقوق کی بھی بات کرتے ہیں حراؤسمنٹ کے حوالے سے درہا سو منی لاؤس but whenever it comes to افیکٹیونیس implementation that's always been a weak point in our society ہمارے اداروں کے اندر اس کے لیے کیا ہو کیا کیسے کریں ہم اس کو لاؤس تو بن جاتے ہیں لیچے فار اگزامپل اگر ہم theoretically بھی دیکھیں تو یہ لاو کی ایکسپورٹیز ہے یا سبجکت جس کے لاو ہم بات کرتے ہیں لاؤ میکرز بناتے ہیں بہت جب ہم جنڈر ایشوز کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ لاو is blind to gender کیونکہ اس کی inherited کوئی لینگویج کے اندر بائس نس ہوتی ہے فار اگزامپل کہ کیسی ورڈنگ یوز کی جاتی ہے فار وکٹم فار سروائیور فار پاسیکیوٹر تو یہ لینگویج کا بھی استعمال ہوتا ہے دوسرا کے لاو کو ایکول نہیں ہے سب کے لیے جو powerful ہوتے ہیں those who are influentials جو ہوتے ہیں وہ اس کو پر مطابق استعمال کرتے ہیں اور یہ weak ہوتا ہے ان کے پاکستان میں اگر کوئی powerful ہے جس نے ریپ کیا ہے تو وہ ہمیشہ کبھی 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 اچھا اس میں بڑا امپورٹن پوائنٹ ہے پنچائت کے حوالے سے ایک تو یہ کہ پنچائتیں کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ پنچائتیں ہونی چاہیے پنچائت سسٹم جو کہ اور بہت سارے ایسے پیسلے ہیں مختارہ مائی کا واقعہ ہے بہت سارے ایسے پیسلے ہیں پنچائتیں ہونی چاہیے میرا حال ہے کہ پنچائت کی کوئی لیگل سٹینلنگ نہیں ہے کیونکہ اس میں پرگزمپل پیرالر جیڈیشل سسٹم کے جب ہی ہم بات کرتے ہیں تو بھی ان کے ہیومن رائٹ کنسرن ہمارا یہ ہوتا ہے کہ اس کو کنڈیم کرنا چاہیے یا یہ سارے پیرالر جیڈیشل سسٹم جو ہے ان کو ختم کرنا چاہیے یا اس کی کوئی لیگل سٹینلنگ سسٹم ہے وہ پروسیجوری ڈلیز ہیں اس میں یہ سب چیزیں ہیں لیکن فار اگزامپل آپ کانسٹیٹیشن کو اگر اٹھا کے دیکھتے ہیں تو اس میں آپ دسٹرٹ لیول پر کوئی لیگل یا کمپلینٹ جو ہے وہ پر سٹیٹ کے رسپانسیبیلٹی میں رہنی چاہیے اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ آپس میں لیند دے دے کے ختم کر لیں یا فار اگزامپل کے کمپنسیشن تو وہ کسا تک جاتی ہے ریمینج کے لیے وہ ایک اور ریت کی اللہ کر رہے ہیں تو پاکستان پہلے ہی ان تین ورس کنٹریز اس کے اقوطال کیسے بنا سکتے ہیں جیسے ہم دیکھتے ہیں ہیسٹوریکل پرسپیکٹیف سے بھی اور موجودہ حالات کے تناظر میں بھی ایک تو یہ جو پنچائیت میں جتنے لوگ ہوتے ہیں آپ نے کہا ایک تو لیگل کوئی سٹینڈنگ ہے ہی نہیں پنچائیت تھی لیکن اس کے لیے کوئی نائے عمل کوئی میکنزم بنا سکتے ہیں ہم سٹیٹ لیول کے اوپر یا ان کے علاقے کوئی بڈی اس کے اندر اس کو لائے جا سکتا ہے ایسے علاقے کے لوگ جو کہ اس کو رکھنا چاہتے ہیں اسی کوئیسن کا جو سیکنڈ پارٹ ہے وہ یہ کہ سزا کی جب بات آتی ہے تو کیا پوری پنچائیت جس نے یہ فیصلہ کیا ہے جس کے اندر سارے لوگ موجود آپ کو نہیں لگتا ہے کہ وہ سب سزا کے مرتقے تھے ہاں جو پہلی آپ بات کریں میرا حیال ہے کہ جیسے ہم لوکل گورنمنٹ سسٹم کی بات کرتے ہیں یا وہ اور جنہیں اس کے ثروع آپ اس کو دسٹرک لیول پر کٹ سکتے ہیں کہ دسٹرک لیول پر جو بینچ ہے وہاں کریں اور کمپلینڈ جو ہے اس کا کوئی پراپر میکنیزم ہونا چاہیے لیکن سوشو کلچرل سٹیٹنگ پاکستان کے کانٹیکسٹ میں ہمیشہ دیکھی جاتی ہے وہ ریپ کے ہر کیس میں یہ بات سامنے آتی ہے فار اگزامپل آپ مختارہ مائی کی بات کریں تو یہ پاکستانی معاشرہ ہے we are living in this system اس میں کیسے ہو سکتا ہے کہ 24 آر میں آپ کا میڈیکل لیگل گزامینیشن ہو جائے اور جو لوگ اکثر ایسے کی ایسیز بھی ہیں جا رہے ہیں ان کے لئے کوئی فیمائل ان کے پاس وہ بھی نہیں ہوتا سٹاف کے وہ ان کے ساتھ چلی جائیں اور جنر سنسٹیو way of reporting جو ہوتا ہے وہ بھی محسن ہے مطلب لیک اف ریسورسز کے ساتھ جو پروپٹ ٹریننگ ہے نا how to report جیس سنسٹیو وہ بھی اس طرح سے بہت سکتا ہے لوگوں تو صحیح الفاظ بھی نہیں کہ شاید اگر کسی بیچارے اگر کوئی کردار کوئی تھوڑا بہت عزت اس کی رہ گئی ہے جو کہ accused ہے وہ پھر reporting میں نکل جاتی ہے اور اس میں مزید مصالحہ بھی add کر دیتے ہیں تاکہ وہ بکے بے روایات کا آپ نے ذکر کیا this is something really very important دو چیزوں کو لے کر پاکستانی قوم ہم لوگ ہمارا معاشرہ بہت conscious ایک ہمارا religion اس میں ہونا بھی چاہیے روایات روایات جنگا پنجاج سیسٹم چلے گا سو گھر سو ساؤت پنجاب ایسے زیادہ تر ساؤت پنجاب سے ریپورٹ ہوتے ہیں دلوچستان میں بھی ہوتے ہیں تو روایات سے ہم ٹکر نہیں لے سکتے کیونکہ when it comes to your historical perspective تو بہت مشکل ہو جاتا ہے پھر اس کے لئے کیا کریں then it کیسے کیسے محضر کیسے کیسے روایات سے جب آپ کوئی چیز چین کرنا چاہتے ہیں سو بہت مائنس سنگ اور راتی چوز کی بات ہے تو اس کو ٹیکس ٹائم لیکن اس میں یہ کہ آپ ستر سال ہو ہے لیکن آپ اپنیوکیشن اور اویرنس کی بات کر رہے رہے ہیں تو اس میں ایک چیز کو بھی ابھی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں ریڈیو ایک ایک جہاں یہ بتایا جائیں ڈیفرن کمپیئن اگلیوز رابے اگلیوز نے یہ کہوں گی کہ وہ اپنا رول پاکستان شروع ہوتا ہے جہاں پہ تعلیم دیکھنی ہے وہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہوتا یہ انجیوز وہاں پہ کام ہوتا نہیں کہ وہاں یہ ویلن صرف پوش ایری ایری محدود ہے دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ یہ ایسی سیکٹر کی رسپونسی بیلیٹی بہن سکتی ہے شوڑ بی پارٹ آف کر کھولم ٹھیک اگر اس میں ہم اپنے کریکولم کی بات کرتے ہیں ہم اپنے نسحات کی بات بڑا ایپ ایپ اس میں بھی جیسے ہم نے پڑا میں خود جب پڑا ہمیں نہیں یاد کہ کچھ ایسی کریکٹر بیلڈنگ کی چیزیں اس طرح ہے کچھ اگر چینجز ہوئی بھی تو وہ شاید سفیشنٹ نہیں ہے اس پر کیا تبدیلی آپ سمجھتی ہے کہ ہونی کرتے ہیں تو کریکٹر بیلڈنگ کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایسی لڑکا اور لڑکی دونوں کی برابنی کی بات کرتے ہیں کہ اس کی بھی سیلس رسپیکٹ ہے یا یہ ہے کہ آپ کو اتنا سنسٹیو ہونا چاہیئے تو ورڈ فیمیل یا اس طرح سے یہ تلیرشن نہیں ہے یہ چیزیں کریکلم کا پاتھ ہو سکتی ہے لیکن اس کو پرائیمری لیول پر آپ انٹریوز کرانے کی ہوتا ہے ہم بہت سے چیزیں کر دی جائیں ان کی اگر اس قسم کی ٹریننگ کر دی جائیں آپ اگر کریکلم میں ایک چیز باقاعدہ طور پر نہیں بھی لے کے آرہے لیکن اگر ٹیچر ٹریننگ کا یہ باقاعدہ ہستہ ہو جائے جو لوگ اس وقت پڑھا رہے ہیں بچوں کا ذہن بنا رہے ہیں وہ اگر اس سطح پر ٹرین کر دیا جائے تو وہ ایک 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 رول پلے کر سکتے ہیں سم ہا ایسی چیزوں کے لیے جیسے کہ بات کرتے کہ مسجد کے سپیکر اور مدرسی کی بڑی امپورٹنس ہے لوگ جب جمعے کے روز خطبہ سنتے ہیں اس کا اثر لیتے ہیں لوگ خاص دور پر جہاں آپ کا میڈیا ایک بلکہ ایسے بھی کیسیز ہیں کہ جب ارلی چائل ماریج کا ایشیو ہوا تھا لوگ نے کہ بہت کے علاقوں میں مول ریس خطبہ بکائیں 18 ایج دونوں کے لئے لڑکا لڑکی کے لئے کام عمر کی شاہدی نقصانات کیا تو لوگ زیادہ بات سنیں گے کوئی انگیو بلکہ صحیح تو اوبرال میں جو آپ کی گفتگو سے اندازہ لگا پائے سب ہی شعبوں کی ایک دفعہ پھر چاہے وہ ریلیج ایج ہماری ہماری لوگ میکنگ ہے سب ہمیں سوچنا ہوگا تاکہ اس قسم کے واقعات تو رابعہ تینکی بہی مچ آپ نے اس واقع بات کی اچھی بات یہ کہ گورنمنٹ نے اس واقعے کا نوٹس دیا پنجاب نے لیکن افسوس نحض بات یہ کہ واقعات ہو جاتے ہیں کچھ حرصے کے لیے رک جاتے ہیں لیکن دوبارہ پھر ہوتے اس کی بنیادی وجہ رابعہ نے نے بھی بتائی اور ہمارے بھی علم ہے کہ جب طاقتور کو سزان نہیں ملتی ایسے واقعات کی اوپر تو ایسی مثالیں بنتی رہتی ہیں اگر ایک مثال ایسی بنے جس کی اوپر طاقتور کو سزان ملے چاہے وہ طاقتور ہے یا نہیں تو ایسے واقعات کو رکنے میں مدد ضرور ملے گی ہمارے دعا ہے کہ جو واقعہ ملتان میں ہوا ہے جو اس کی متاثرہ بچی ہے اس کا خاندان ہے اس کو اس کا انصاف ضرور ملے انشاءاللہ اسی نور کی پر پرگیم ختم کرتے ہیں آپ سے کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ